ہائے فرنس اسرائیل میں نجام بدلنے والا ہے وہاں نیا ریجیم آنے والا ہے اور نیا ریجیم میں پرائم مینسٹر بننے والے ہیں نفتالی بینٹ یہ جو نئے پرائم مینسٹر ہیں جو ریپلیس کریں گے بینجیمین نیتنیاہو کو ان کے اپروچ کیا ہے فلسطینیوں کے پر یہ جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے تو آئی ہم اسے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا چانسز ہیں تو یہاں اس طرح سے ہے کہ بینجیمین نیتنیاہو کا رول اب اوور ہونے والا ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ نئے پرائم مینسٹر جو نفتالی بینٹ ہے ان کا ویوز کیا ہے فلسطینیوں کے پرتی اور یہی ہیں وہ نفتالی بینٹ اور یہ بینجیمین نیتنیاہو جو اب جانے والے ہیں ناؤ کیا ہوتا ہے یہاں پہ نیتنیاہو کی پارٹی کو نوٹ ڈیچ پیجوریٹی فگر تو اسٹوری اس طرح سے ہے کہ مارچ میں الیکشن ہوتا ہے اور وہاں پہ نیتنیاہو کی پارٹی میجوریٹی فگر کو نہیں پاک ملتا ہے لیکن اپوزیسن میں یونیٹی نہیں تھا اس لئے نیتنیاہو کوئی ہی وہاں پہ از اپرائم مینسٹر عوض دلا دیا جاتا ہے اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ ادھر 11 دن کا جنگ چھڑا اب جنگ جا کر سانت ہوا ہے تو ایسے میں اپوزیسن پارٹی اور اس کے جو لیڈر ہے یئر لپید انہوں نے کلیم کیا ہے جا کر پریسیڈنٹ کو جو روبین ریولین ہے ان کو جا کر انہوں نے بولا کہ اب ہم کوئی چانس ملنا چاہیے نیا پارٹی بنانے کا اور رول کرنے کا اور ہاں یہ بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے جو لیڈر ہوں گے وہ ہوں گے نیفتالی بینٹ یعنی کہ اگلا پرائم مینسٹر نیفتالی بینٹ کو ہونا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں وہاں کے پریسیڈنٹ ہے اور یہ اپوزیسن لیڈر ہے جو یہر لپید ہیں اور یہ پریسیڈنٹ ہے روین ریولین یہ ہمارے وہاں کے جو چینج ہونے والے نئے پرائم مینسٹر ہیں نیفتالی بینٹ یہ پکچر سے آج رکھی گا ان کرول کافی زیادہ آئے گا ابھی تھوڑی دیل بات جب لیں پوری باتیں اور بتاؤں گا تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے سٹوری میں اور کیا ہے فیلال یہاں پڑھ لیتے ہیں اسرائیل اپوزیسن لیڈر یر لپید توڑ پریسیڈنٹ روین 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 that he had enough support to form coalition government اوکے یہ اپوزیسن لیڈر ہے یہ جا کر پریسیڈنٹ سے ملتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پاس مجوریٹی ہے تو اب ہمیں چانس ملنا چاہیے اور ساتھ میں انہوں نے بلکل کلیر کر دیا along with this یر لپید also made it clear that the next prime minister would be نفتالی بنیٹ اوکے this gentleman and so the ouster of benjamin netanyahu from power is certain اب دیکھتے ہیں اس کے بات کا کیا سٹوری ہے تو یہاں ہم کو جاننا ہے the journey of benjamin netanyahu netanyahu اب تک ان کی جرنی کیا رہی اس کے بارے میں یہاں ہم سمجھتے ہیں so netanyahu who held his position of power for nearly 12 years اس کے بارے میں بارہ سال سے راج کر رہے ہی ہے netanyahu as a prime minister اور ان کے اس دوران میں دو باتیں بہت مجھر رہیں جسے یاد رکھا جائے گا ایک تو یہ کہ سب سے لمبے سمیہ تک prime minister رہے more than 12 years and now will be remembered for two things here as a leader who has held his post for the longest time and also as a leader facing criminal prosecution while in office اور اگر آپ یا دھیان دے تو دو دینوں سے تو لگاتار روڈ پر پروسیشن چل رہا ہے کہ انہیں جلدی سے اٹایا جائے کیونکہ ان پہ کافی criminal prosecution charges right so netanyahu the head of liquid party is addressed by his supporters king baby اور magician اور یہ دو بڑا اچھا نکنے میں ان کا benjamin netanyahu کا king baby اور magician سید اس لیے کہ یہ لگاتار اپنی پارٹی کو جیتا رہے تھے اور لیڈ کر رہے تھے کنٹری کو اب آگے دیکھتے ہیں جنرے آپ benjamin netanyahu کہ آگے کیا ہے 1949 میں ان کا جنب ہوتا ہے Tel Aviv میں لیکن اس کے بعد 14 years کا جب ان کا age ہوتا ہے تو یہ ان کی پوری فیملی امریکہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد 4 سال وہاں رہنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں یہ لوگ اسرائیل میں اور یہاں پر آنے کے بعد 18 years کے جب یہ ہو جاتے ہیں یہاں آنے کے بعد انہوں نے پانچ سال تک آرمی میں سرپ کیا از ایک کیاپٹین پیٹ ان ایلیٹ کمانڈو انہوں نے انہوں نے کام کیا 1968 میں ایک ایئرپورٹ ریٹ میں بھی ان کا رول رہا ہے اور ساتھ کے 1973 میں میڈلیسٹ وار میں بھی انہوں نے پڑ سپیٹ کیا آفتر اس ملیٹری سرویسز نیتن یاہو ونڈ باک پر یو ایس اب وہاں پس پر یو ایس چلے جاتے ہیں اور وہاں اپنا گلیجویشن اور پوست گلیجویشن مسачусیت انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں انہوں نے پورا دیا لیکن اس کے بعد ایک ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کے پورے پریوار کافی اس کا کافی اثر پڑتا ہے ہوا یہ تھا کہ ایک بلین ہائیجیک ہوتا ہے اور اسے یوگانڈا لے جا جاتا ہے اب ہائیجیکر سے بچانے اور اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے جو کمانڈوز ہو جاتے ہیں اس میں ایک دن بینجیمین نیتینیہو کے بھائی جو ناتھر انفورچنیٹلی چھوڑا تو لیا گیا ان لوگ کی جیت ہوئی اور یہ ایک بڑا اچھا سوری ہے کبھی آپ کو موقع ملے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی پورا بتاؤں گا کہ کس طرح سے اسرائیل نے بندگوں کو چھوڑایا تھا یہ اپنے آپ نے بہت 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 بات ہے اور کافی رسکی تھا کافی مشکل ایک 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 اس پورا کر لیا تھا اس میں ایک کیس ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ ہے جو ناتھن نیتنیہو جو نیتنیہو کے بھائی ہیں اس کا پوری فیمیلی پہ بہت اثر بڑا اور اس لیے آفٹر نیتنیہو آفٹر نیتنیہو اسٹیابلیس اینٹی ٹیررین رسی جو میمری آف بھائی جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیتنیہو ہیں یہ بھائی ہیں اور یہ ایکس پیشن کا یہ پک ہے اور اس کے باد آتا اس رائیلی ایرپون ریسکیو ہائی جائک بی رائی اس طرح سے نیوز پیپر میں بھی آتا ہے کافی آرٹیکل اسے بھی آپ دیکھ لیں گے جو بنجامی نیتنیہو پہ آگے کیا ہوتا ہے نیتنیہو بکیم ڈیپیٹی چیف مینیسٹر آف اسرائیل آف واشنگٹن آف دیپیٹی چیف آف اسرائیل آف آف فرمی آف نیتنیہو ہوت آف اسرائل پرمنیت ریپیس ایانیٹ chemicals آف 1974 آف آف ایسی طرح آف فرمی آید آف 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 آغ آف آ ش이 زندگی ، اللہ لگتاور پارٹی، ہمارے ملتا ہو گئے، ، پر لگتاور پارٹی ، پر کچھ ہے، یہ تصور پرنیم سے پرنیم ش�니다. اس کی بات کیا ملتا ہے۔ اس سے پرنیم میں لزول پرنیم گئے، اور اس کے ساتھ ایک برگم برنامی ہوسکتا ہے، اس کے پرنیمی آمنی سے کنیم اگر جب اس پیڑی رہا ہے، پرنیم آمنی ایک چلی اپس پیڑی رہا ہے، اس بات کو لے کر کچھ لوگ ناراستے ہیں اسی میں ایک آدمی کو سیادہ ناراض ہو گیا اور انہوں نے اسے لیڈ کر گیا اور اس سمیہ میں سیدھیا پرائم مینیسٹر بن گئے تھے ایک آدمی کو سیدھیا پرائم مینیسٹر بن گئے تھے شیرون مہا کے پرائم مینیسٹر بن گئے تھے اور ان کو کچھ ایمورٹن پورٹفولیوز بن گئے تھے بنجیمن نیتین یاہو کو اور پھر ان کا کریئر پولٹکل کیسے آگے پڑھتا ہے ہوجیورین دے یہ 2005 نیتین یاہو رسائنڈ اگر ہی اوز اپوز دے دیشیشن آف اسرائیلی گورنمنٹ ان ویچ آہ وز ریڈی تو لیو گازہ سٹیپ ویچھ ہیڈ اوکیپیڈ اسرائیلی گورنمنٹ کازہ سٹیپ کو فلسطینیوں کو کمپلیٹلی دینے کو تیار تھا اس بات کو لے کر نیتین یاہو ناراست ہے اور انہوں نے ریزائن کر دیا 2005 پھر کیا ہوتا ہے پرائم مینیسٹر شیرون بیٹنٹو کومہ اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شیرون کو کچھ پروبلم ہوتی اور کومہ میں چلے جاتے ہیں اور نیتین یاہو کو واپس لیکوڈ پارٹی کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے کے آپ نے د پر پر تیار hein پرانمیشٹر کو پر ہوتا ہے پھر کے گلے اس کے بعد میں پر ب ہوتا ہے جب Continue سیرون کے بعد 29 میں کے بعد پر پرatiium کے بعد پر کنlarını پر پر تیار ہوتا ہے two thousandine پر سوائت رہن، ذauptیم ان کو صورات کو فضل مجید کو اس کےسیف تین یاہو یہ کیا ہوتا ہے پرانمیشٹ نیتے ہیں لیکن کچھ stuffsψلیستین یاہو یہ دیا گوخہ طرق صورت گابین کلیے تیار ہو جاتے ہیں however کہ لیٹر توڑ دیزرائیلی ریڈیو سٹیشن تھا فیلسطینین سٹیٹ وڈاٹ بھی پییٹی دس لیور ہاپن this is وات مستر نیتن یاہو سیڈ ریڈیو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیتن یاہو ہز بین رکیوز آف کرپشن سیول تائمز دوری اس آب بلدی بزنس مینس ہیں اور ساتھ میں انہوں نے برائب کیا ہے for positive risk coverage اپنا اپنے نام کو چمکانے کے لیے انہوں نے risk coverage کے لیے انہوں نے پیسان کیا یہ سب ان پر الجام لگتے ہیں however he rejected every charge against him and said that this is a trick of the opposition right اب ہاتے ہیں نفتالی بنیٹ یہ کون ہے لیتے ہم دو who is نفتالی بنیٹ who can become the next crime minister is about to become and soon it won't take too long this is what as the political situation if we study this is almost clear so نفتالی بنیٹ seems become the israel next prime minister in fact opposition leader گرد لپیٹ has told the president that he has a majority and is accompanied by eight political parties لیکن interesting چیز میں یہ ہوگی کہ اس میں کچھ ایک political party ہے جس کا نام ہی ہے ایسا کہ اب بھی آئے گا تھوڑی دیر میں نام ہی ہے ایسا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جب فلسطینیوں کے ساتھ بات ہوگی تو پھر یہ کیسے اس پہ ریاکٹ کریں گے right تو آٹھ پارٹیوں کی یہ ٹیم ہے جس میں رام پارٹی بھی ہے اور کئی پارٹیز کے ان کی بیوز تھوڑے الگ بھی ہیں ایسے کیس میں یہ سرکار کتنے سمیں تک چلتی ہے یہ انٹرسٹن ہوگا جاتا ہے تو فیلال آگے دیکھتے ہم کہ نفتالی is a former tech entrepreneur بہت امیر ہے یہ he's a very wealthy person his parents are not from Israel this is interesting his parents are not from Israel they are from America okay who settled in Israel ان کا روٹ جو ہے امریکہ نے لیکن بعد میں settled ان کے پوری فیملی اسرائیل میں کر جاتی ہے he has always been in favor of taking full control of west bank so west bank کا پورا control انہ چاہیے یہ کافی سمیں سے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں یعنی وہاں جو فلسطین فلسطینی لوگ جو رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپ میں یا چھوٹے ایریاس میں وہ بھی ان کو منجور نہیں ہے تو آگے دیکھتے ہیں ان کا کیا ویوز ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جاننا ان کے ویوز سے ہی پتا چلے گا کہ آگے فلسطینیوں کا کیا بہتشتہ ہونے والا ہے now talking about the political career he was earlier in the government along with Netanyahu so شروعات میں تو یہ نیتنیاہو کے ساتھ انہوں نے کام کیا 2006 سے 2008 تک اور کافی ایٹ رہے گئے بنچے میں Netanyahu کے لیکن بعد میں کسی بات کو لے کر کے ان میں ریلیشنشپ دیٹرگیا کریا اور انہوں نے لیپ دلکوٹ پارٹی اور جوین ہوم پارٹی ایک نیا پارٹی تھا ہوم پارٹی جیویس ہوم پارٹی اس کو انہوں نے جوین کر لیا آگے ان کے ویوز کو دیکھنے ویلیٹ بکم ویلیٹ بکم ویلیٹ بکمس تو جیویس کنپری بین نیت کنسیدرسیم سیمسیل کو نیتنالیس اور نیتناہو 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 تو نیتناہو تھوڑا سا تے دیا جائے کہ چھوٹا سا اریہ ان کو دے دیا جائے فلسطینیوں کو فیلال ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کسی برای ان کا کہنا ہے ہیسی طوریال ایسی طوریقی اس جیویس جیویس نیتناہو ان کا کہنا ہے کمارا ہیسی طوریقی پورا جس میں جیروسیلیم پورا کا پورا آتا ہے اس جیروسیلیم این بولن ہے یہ سب ان کا ہے now you must be thinking that what is his attitude towards پیلیسٹینی then let us tell you that he is known for taking a tough stand against پیلیسٹینی ایکسٹریمیس اور یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیلیسٹینی جو ایکسٹریمیسٹ ہے ان کو death penalty ملنا چاہیے ایسے پیچا گھارا کے نئے پرائی مینسٹر ہونے والے ہیں اب آگے ہم اپنے last slide پہ اور سمجھ لیتے ہیں in an interview in 2013 Bennett rejected long standing UN and Arab League تو ایک Arab party ہے اس میں یہ 8 party کی جو ٹیم بنی ہے ان کی جس کو ملا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری majority ہے اب انٹرسٹنگ ہو گئی ہے دیکھنا کہ جو Arab party ہے یہ کیسے ریاکٹ کرتی ہے جب اسرائیل اور Arab countries میں کوئی بات چلتا ہے تو یہاں میں پھر سے اس کو پڑھ دیتا ہوں in an interview in 2013 Bennett rejected long standing UN and Arab League proposals for a two state solution as the only part to peace between Israel and Philistinians so دو state solution نہیں چلے گا کہ Philistin کبھی یہ گراج ہے اور انکا بھی یہ گراج ہے ایسا نہیں چلے گا this is what his opinion in 2013 what he said right he rejected this two state solution now he said that the creation of Philistine state would be a suicide for Israel یہ کہتا ہے بلکل یہ ہرا کری ہوگا یہ خود کو مار لینا چایسا ہوگا اگر Philistine کے نام پہ ایک بار country بنتا ہے now he said in 2015 that even if the world puts pressure on us we will not commit suicide politically اگر کوئی دنیا پہ ہم سے کہے کہ Philistine ایک الگ country بنا دیا جائے اور ہم پر pressure ڈالا جائے ہم اسے نہیں مانیں گے تو ایسے tough ہیں ہمارے یہاں کے اسرائیل کے نئے پرائم منسٹر نفتالی بنیٹ اور مجھے امید ہے کہ آج اس اپیسوڈ میں میں نے کافی حد تک نیا جو changes آ رہا ہے وہاں کے نظام میں اسرائیل کے وہ میں نے آپ کو clear کر دیا thank you so much